بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ حضرت حضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹے تھے اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے انایت فرمائیے یہ سن کر حضرت حضر علیہ السلام پر بہوشی تاری ہو گئی کچھ دیر ہوش ہوا تو فرمانے لگا بھائی میں تو صرف اپنی جانا اور مال کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال ملاو بزار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ سائل ان کو بزار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ان کو فروخت کر دیا یہ سائمہ حرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پوش پر اس کا باہ تھا پوش پر ایک باہ تھا چنانچہ اس نے حضرت حضر علیہ السلام کو ایک قدال دے کر کہاں کہ سامنے والے پہاڑ جو تین مربع میل رگبے میں واقعہ تھا اس کی مٹی کھاٹ کھاٹ کر باغ میں ڈال دو اور یہ حکم دے کر مالک اپنے کسی ضرورت سے کہاں چلا گیا اور حضرت حضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کھاٹ کھاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے جب مالک گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت گیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کل آیا نہیں گھر والوں نے جواب دیا ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہیں سن کر ملک خود کانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا وہ غلام یعنی حضرت حضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کھاٹ ڈالا تھا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولے حقیقی عبادت میں محصروف تھا یہ دیکھ کر اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائے گا کہ آپ کون ہیں یہ بس سن کر حضرت حضر علیہ السلام پر کوچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئے اور پیر افاقہ ہونے پر اس نے فرمایا کہ بھائی میں حضر ہوں چنانچہ مالک نے سن کر اس کے ہوش اٹھ گئے تو اس نے یہ کہاں یہ میں نے کیا کیا ان کو غلام بنا کر آئی سے کام پر لگا دیا تو انتہائی گستا ہی ہے پھر یہ سوچنے کے بعد مالک نے توبہ کی اور پروردگار سے عضر حضر حضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی برگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین مجھ سے اس کا معاہضہ نہ کیجئے گا کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے دعا فرمائے اور سجدہ شکر بجال لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوئے اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعد از وقت سے کی اجازت لے کر جب دھریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب حضرت حضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے حضرت حضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ ہر تو کون ہے تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں حضر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے حضر آپ نے اپنے رہنے کے لئے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے کیونکہ حضرت حضر علیہ السلام تم کا دھریا کے کنارے پر ایک عبادت ہانا تھا بس یہ سون کرو فوراں میدان میں نکل آیا اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخ لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئیے حضر جب تم نے درخ کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آہرت پر ترجی دی پیر فرمان وہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں مجھے دنیا کی محبت میرا زماندی نہیں ہے اس کے بعد حضرت حضر علیہ السلام نے شزون فرشتے سے کہا کہ شزون دعا کر اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے اس فرشتے کی برکت سے حضرت حضر علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا دوستوں سے ایک دارشی کہ اچھے اچھے واقعات اسلامی خیقات کے لیے اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں